آپ کے گھر کے باہر سرکار کی ہے سر جی جی بلکل وہاں آکے میں سٹال لگا کے بیٹھ جاؤں آپ لکل کے میرے سر میں جوتو ماریں گے کنئے سرکار ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہی تو اسی لئے تو آئے وہ انہوں نے بولا تھانا ہم روزگار دیں گے کیا کر رہے ہوں کبلا اسی لئے آئے ہوں کیا آپ نراز ہو رہے ہیں میں نراز نہیں ہو رہا بھائی میں صحیح کہنا ہوں میں آپ جوڑ کے آپ سے معافی مانگوں تو بھائی میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں تو بھائی وہی انا کرایا دے آپ یہ انٹرویو آگے دیں گے یا ان کو مارکو لیے پرشاہ سر کرایا کو جتنا بھی ہم دیتے ہیں پچاس ہزار پر ساتھ والا دیتے ہیں میں پچاس دیتا ہوں آپ بھی کوئی تیس چالیس پچاس دیتے ہوں بھائی جتنے بھی دیتے ہیں ساری دے رہے ہیں کرایا ساری دیتے ہیں نہیں وہ نجائز تو نہیں کہا رہے ہیں میں تو دکان کے اندر آٹھا ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے سر حساب ہم نے اپنا اپنا دینا ہے اللہ نے سڑتو آپ کا حساب دینا ہے وہ آپ سے بھی لینا ہے مجھ سے بھی لینا ہے لیکن جب ہمارے اوپر والے صحیح ہوں گے ہم بھی کر لیں گے یہ رستہ پیڈیسٹریانس پاتھ ہیں رستے کی بات لیتا ہے رستے کی بات ایک لیتا ہے مانتے ہیں میں مانتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہاں دھندا ٹھیک ہے اگر ہمیں کھانے کو مل رہنا ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے کل آپ کا بچہ آپ سے پوچھے گا کہ اپنا جی آپ نے کیا کنٹریبوشن دی آپ کی بھی شادی ہو نہیں آپ کے بیٹے کیا پوچھیں گے کیا کرتے ہیں آپ تو ہم تو اپنا بتائیں گے کہ کنٹریبوشن دینے کے لیے کھڑے ہیں تو ہم بھی تو یہاں کام کر رہے ہیں نا میں دخان کے اندر بیٹھا ہوں نا نہیں سمجھ جائے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جب ہماری گورنمنٹ ٹھیک ہوگی ہم بھی ہو جائیں گے کیا کیا بھی تک یہ تک بچھاؤں ہاں جی تو بھر ٹھیک ہے یہ تو بات کو گھنے یہ ویسی قوم نہیں ہے یہ ویسی ہے بھائی جیسا ہکمران ہے ویسی قوم ہے یہ بھی سر نہیں نہیں سمجھ رہے کیا دیا مجھ پتا آپ کسی در جا کے پوچھیں آپ کا گھر کا چولہ صحیح چل رہے ہیں الحمدللہ سر تو پھر آپ کو گورنمنٹ آپ کو بھی گورنمنٹ ریری ہوگی ہمارا نہیں چل رہا بھائی وہ بات ایک لیتا ہے صرف باتوں کی اتکنا ہے آپ یہاں پہ ہر بندہ بکھا مار رہے ہیں خان صاحب بات ان کی یہ ٹھیک ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے حکمران ظالم ہیں حکمرانوں کی وجہ سے مسائل ہیں لیکن وہیں ایک سچ یہ بھی ہے کہ جیسی قوم ویسا حکم جان ہے السلام علیکم سر سر کیا حال ہے صحت اچھی ہے بھائیہ کتنے عرصے سے یا سٹال لگا رہے ہیں سر ہو گیا مجھے کوئی پانچ سال ہو گیا پانچ سال ماشاءاللہ یعنی کہ پانچ سالوں میں کاروبار کبھی اوپر کبھی نیچے معاملات چلتے رہتے ہیں فیلال تو جب سے نہیں ہے کمت آئی ہے نیچے چل رہے ہیں معاملات اچھا یہ سر کم ہر طرف ہی ایسے پریشانی یہ تکلیف عذیت ایسے ہی ہے اللہ تعالی پوری قوم کے لیے سانی کرے سر یہ سٹال کا کرایا کتنا دیتے ہیں میں تو اس کا رین نہیں دیتا تو پھر یہ انکروشمنٹ کیوں ہوئے ہیں میرے بوس نے لگوایا ہے میں ہمیں فری میں لگوایا ہے وہ نے کہا بیٹھو بیٹا آپ پریشان ہو کوئی بات نہیں کام کرو آپ ایٹھ گئے یعنی آپ کوئی پیسہ نہیں پھر بھی میں کہوں گا اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو اس بندے کو سلام ہے وجہ کے کہ اٹ لیسٹ یہ سرکار کی جگہ ہیں بیٹھے یہ غلط ہوئے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن اگر وہ ان سے کوئی حرام خوری نہیں کر رہے تو پھر میں ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ اٹ لیسٹ کوئی انسانیت باقی ہے پیچھے پچاس ہزار دیا جا رہے ہیں لیکن میں نے ساتھ یہ کہا ہے اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں میں نے پوری امانداری کے ساتھ اس کے اوپر ملٹیپل شوٹس کی لیکن اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لیتا صرف میڈیا آتا ہے سر یہ چیز انٹرویو لے کر چلا رہتا ہے میری بات سنیں اسے ہمارا کام ہے دستک دینا کبھی دستک آہستہ سے کبھی زور سے لیکن آپ ہم لوگوں کو یہ دیتے ہیں سر ادھر تو دیتے ہیں نہیں آپ کو نہیں دے رہے ماں پر بھی کیا سر نہیں دی سر ہو چکے ہیں آج تک کبھی کوئی سر آپ نے دیکھئے نہیں میں نے خود دیکھا میں اس آدمی کو دیکھے رکھا ہوں آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ظالموں کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تو میرے بھائی اللہ آپ کو راجی رکھے میں صرف آپ کو دعا دے سکتا ہوں میں تو روز ان کے گلے لگتا ہوں سر ہمیں تو نہیں نظر آتا ہمیں تو سر یہاں پہ کوئی بھی نہیں نظر آتا مسئلہ کہ آپ بھی کمیٹی والے آتے ہیں میری باسنے میں بڑا نہیں منا ہوں کمیٹی آئے گی آپ اٹھا کے اندر جب کمیٹی آئے گی تو بائکیں کیوں نہیں اٹھاتی سر مسئلہ کیا ہے کہ میں یا زیاد بکر پیس پچاس لوگ کچھ نہیں کر سکتے ایسی یاد رکھنا کہ اگر کوئی بہتری لانی ہے ہمیں سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا ہم لوگ اپنی ایک بوٹی کے لیے پورا پکرا حرام کر دیتے ہیں حلال نہیں کرتے حرام کر دیتے ہیں ہم سب لوگ ظالم ہیں سر اور ہم بھگت رہے ہیں ہمارے بچے اس سے زیادہ بھگتے ہیں ایسی ہے ہم یہاں پر آئے ہیں اسی لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے میں پانچ سو روپی آ لیتا ہوں میں تیاری دار رہا تھا جو بندہ ظالم اس سے نوچ رہا ہے وہ گھر بیٹھا ہوئے سویا ہوئے جو بندہ یہاں سے نوچ رہا ہے وہ گھر سویا ہوئے ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہیں مزدوری کرنے آئے ہوئے مسئلہ سمجھ رہے ہیں مافیاز غریب کو سامنے بٹھا کر لوٹ رہے ہیں اور جو سرکاری محکمیں اور سرکاری ملازم ہیں تو سر ان کو کون پکڑے گا ہم تو دستک دے رہے ہیں ہم اپنے اسے کا نگارہ بجا رہے ہیں آپ بھی بجا رہے ہیں ستر چوہتر ساتھ سے دستک ہی چھر رہی ہیں کبلا آپ بھی بجا جائے ہیں سر آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے بڑے جو ہیں انہوں نے کہا تھا میں اکیلا کر رہا ہوں میں اکیلا کر رہا ہوں میں کیوں نہیں غبر آ رہا میں کیوں نہیں پریشان رہا آنکے پاس آثورٹی ہے ہماری سنے کی نہیں ہمیں واپس آنا پڑے گا تو پھر ہم اپنا سٹال لگا لیں ہاں تو وہی ایسا ہی نا ہم نے تو اپنا پیٹ پا لیں اس کا مطلب ہے کہ میں بھی یہاں پر آکے سٹال لگا لوں دھندہ شروع کرتے ہیں تو دو بندے پانچ بندے میں بھی پٹھا ہوں تو اگر آپ نہیں کام کریں گے دھندہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ بھی تو دھندہ ہی ہے سر میں حرام تو نہیں کر رہا سر یہ کون سر حرام کر رہے ہیں سر یہ دیکھیں سمجھیں یہ حرام نہیں ہے یہ انکروچمنٹ ہے آپ نے رستہ رکا رستہ رکنے والے کے لیے بہت سخت تاکامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ سکتے یہ قرون صرف غریبوں کے لیے علاقوں ہوئے ہیں نہیں ہے امیروں کے لیے نہیں ہے سر امیر کا پیٹ آپ بھر ہیں جو باتیں آپ میرے سے کر سکتے ہیں جو بات آپ میرے سے اس بات یہ میرے سے کر سکتے ہیں آپ کسی بڑے بیٹھے ہیں جن کی آپ بات کریں جن کیوں پرداد آرہے ہیں کہ آپ آمیر نہ رنٹ نہیں دے رہے آپ یقین ہے رینٹ دے رہے ہوں گے آپ بھائی مجھے پتے ہیں آپ ان کی بات کرو جو وہ بات کرنے آئے ہیں آپ ابھی بچوں کے لیے بچوں کے لیے سب بچوں کے لیے نکلا ہے لیکن ہمیں راستہ صحیح ملے گا تو ہم ایزی ہوکے نکلیں گے یہ میڈیا چلا لائے گا آپ نے کہنا جی عمران خان نے زختی کر دی جی مہنگائی کر دی ہے عمران خان کو مر رہے ہیں آپ نے نہیں مر رہی چینی نہیں مر رہی عمران خان نہیں پیل کر رہا میں سے نفطرہ کہنا چاہوں گا خان صاحب یہ دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں وجہ کیا ہے کہ آپ کے سرکاری ملازم چور ہیں میں کھل کے بات کرتا ہوں ان چوروں کو لگام نہیں ڈالیں گے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ روز محشر گریبان آپ کے ہوں گے موسیقی پیلی لائن سے پرائے پریں تو آپ نے پوری چھڑک بند کی ہے یہ بھائی کے اندر ہی کرنے کے لے میں نے آپ کو کہا کہ ایک منٹا ہوں یہ بھی ابھی اندر میرے آنے کی وجہ سے لگیں باہر یہ بھی پوری ہالڈ روڈ کی لائن میری وجہ سے بھری گئی میں نے آپ کو صرف حکمہ کہے کہ ایک منو جے دے ماہ بھائی کے اندر کبلا پیلی لائن تو وہ پرے ہیں اس میں ہی اندر ہونے لگیں کہاں اندر ہونے لگیں اب ایک مٹ دیں گے تو کر رہا ہوں سر کو خدا کا خوف کریں پیچھے ذرا دیکھیں ٹریفک میں نے بند کیا ہوئے آپ نے بائیکیں لگا کے بند کیا ہوئے اس طرح نہ کیا کریں رستہ خراب نہ کیا کریں آپ اپنی دیاری کے چکر میں رستے کی ایسی تیسی کر دیتے ایسی ہے نا غلط ہے صحیح غلط ہے صحیح یار شرمندہ ہی ہو جاتا ہے شرمندہ کی بات نہیں میری آپ اس کا جو مالک ہے نا وہ ادھر بیٹھا ہے سرور بٹ وہ پیچھے دیکھو وہ پیلا بولنی اس سے بات کریں انہیں لو آئیوں انہیں سڑکتے ہیں جو تھکے دار ہے گا دیکھو جو تھکے دار ہے سرور بٹ کے پاس چلتے ہیں آو میں وہ لڑکا پینک ہو گیا تھا اس سے بات نہیں ہو گئی اچھا تو آپ اس کو ڈپیشن دریں گئے تھے نہیں میں اس کو بتا رہا تھا کہ بات کر یار کو چھوڑتے ہیں چیاریس ازار روپے آپ لیتے ہیں دکان کے باہر ایک سٹال لگوانے کا اور ہر دکان کے سامنے تین تین چانچیاں سٹال لگایا ہے یعنی لکسہ والا کرپیار ڈیڑھلا کرپیار سی بارو سدا کرتے ہیں نہیں میری باس نے وہ جو یہ جو میں نگوڑتے ہیں جے جے مین کے جو سٹال ہے نا مین کی جو دوپانے ہیں وہ جو سٹال بائر لگایا ہے وہ لگتا ہے دکان کے بالکل ایچ ٹو ایچ پر اسیل ایچ ٹو ایچ ہے ہی نہیں باہر میں وہی تو میری باس لگے تو آپ کو پتہ لگے گا نا وہ لگتا ہے بالکل ایچ ٹو ایچ پہ اب آپ نے بھی کونٹر لگا لیا میں نے بھی لگا لیا آپ نے تھوڑا ساگے کر لیا میں نے آپ کو دیکھو دیکھ دو انچ میں نے آگے کر لیا وہ تین انچ کر لگا میں چار انچ کر لوں گا پھر تب تک وہ کونٹر آگے ہوتا رہتا ہے جب تک وہ دکھم دکھانا ہو جائے اس کے پیسے کیوں لیتے ہو جو سرکار کی جگہ پر لگا ہوئے چالیس چالیس سیزار چاس سیزار دیکھیں یہاں سے اگر بالکل کچھ ہدا میں سے ٹرن کر لیں گے نا تو وہ شعب نہیں بند ہوگی اس لیے جو آگے والا سر اپنے دکان کے اندر رہے ہیں باہر سے آپ نوٹو کم آ رہے ہیں تو زیادتی ہے سر نہیں زیادتی نہیں ہے میں تو نوٹو آپ مجھے کیا نام ہے کیمنے میں رکھے آپ مجھے مطلب میں حیران ہوں نہیں آپ نے کہا کہ آپ یہاں پہ ذمہ دار ہے تو میں اس ورہ سے آپ کے پاس آیا میں اپنی اس دپارمنٹ کا ذمہ دار ہوں میں اس کا ذمہ دار نہیں وہ غلر شپلگ ہے دکانوں کا مالک کام پہ ہوتے ہیں زیادہ تر کم کم ہی آتے ہوں نہیں ماشاءاللہ دو تین شعب سے کبھی دوسری شعب سے کبھی دوسری شعب سے کبھی دوسری شعب سے کبھی دوسری شعب سے کبھی کوئی سرکاری بندہ نہیں آیا کس نے آکیا کہ بھئی کیا مزاق بنا ہے پیدل چلے مالوں کو رستے روکے میں ہاں جی آتے ہوں اور اس کے بعد ہو جاتے ہیں پھر ہم لگا لیتے ہیں وہ بھی لیندین کرتے ہیں نہیں لیندین ہمارا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے کوئی آئے گا اٹھاتا ہے تو پھر اٹھا کے لیجئے جب ایک بندہ جو غلط ہے تو پھر ہم دوبارہ لگا لے چاہے نہیں نہیں جب آپ میری بات انڈیسینڈ کریں کوئی آتا ہے اٹھا کے لیجئے وہ اس کا رائٹ ہے وہ اگر غلط بیٹھا ہوئے تو اس کو بھی پتا ہونا چاہیے سر ابھی سارا روٹ جاں غلط بیٹھا ہوئے آپ صرف اس کونٹر کو نہیں دیکھیں آپ ٹوٹلی مارکٹ بھی دیکھیں گے ٹوٹلی مارکٹ یہ تو چلیں ایک بڑی لیمٹ میں اور بڑی عزت اور تمیز کے ساتھ بیٹھ میں آپ چلیں گے